موسیقی 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 جس نے جنوبی ویتنام کی حمایت میں امریکان کی وسیع نداحلت دیکھی اور انیس سو چھتر میں شمالی ویتنام کی فتح کے ساتھ اختتام تدیل ہوا ہے سان انیس سو چھتر میں ایک بہتر تسان شرشلیسٹ حکومت قتال شمالی اور جنوبی ویتنام کو ایک کمیوشت ریاست پہ حقیقت سے دوبارہ متحد ہونے کے بعد یہ ملک انیس سو چھتی تک معاشی اور سیاسی طور پر حبصر تھا جبکہ کمیوشت پارٹی نے معاشی اور سیاسی اصلاحات کا ایک سوصلہ شروع کیا جس سے عالمی سیاست میں ویتنام کو ضم کرنے میں مدد ملی اور عالمی اقتصاد کے ساتھ کامجاب اصلاحات کے نتیجے میں ویتنام نے جیڑے پی کے اعلیٰ شرع نمو کو افایا جو مستقل توڑ پاس دنیا کے تیز رفتہ ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتا تھا اس کے باوجود اسے چیلنجوں کا سامنا تھا جن میں غربت، بدانوانی، ناکافی، مشارطی، بحبور اور انسانی حقوق کے حلاف وردیاں شامل ہیں جس میں مذہبی گراؤں اور انسانی حقوق کے حامیوں کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم اور شہری ازادیوں پر تبندیاں آئید کرنے میں شامل ہے دو ہزار دس تک ویتنام نے ایک سو اٹھتر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لئے تھے یہ اقوام متحدہ اسیوسی ایشین آف ساؤت ایسٹ ایشین نیشنز ایشیا پیسف اکستابیت آمن فورم اور آرمی تجاربی تنظیم جیسی بینل اقوامی تنظیموں کا رکن ہے ویتنام مشرقی انڈوچینی جزیرہ پر درمیان میں واقعہ ہے اس کا کوئر اقبہ تقریباً تین لاکھ اکتیس ہزار دو سو بارہ کلومیٹر پر محیط ہے ملک کی زمینی حدود کی مشترکہ لمبائی چار ہزار چھ سو انتالیس کلومیٹر ہے اس کی ساحلی پٹی تین ہزار چھ سو چھتالیس کلومیٹر لمبی ہے وستی کوانگ بون سوبہ کے لئے اپنے تنگ ترین مقام پر یہ پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حالانکہ یہ شمال میں وسیع اوریز چھ سو کلومیٹر تک فیل جاتا ہے لیتنام کی سارزمین زیادہ تر پہاڑی اور دنے جنگلات کی حامل ہے پہاڑوں کا سلسلہ ملک کے زمینی رفعے کا چالیس پیصد ہے اور ٹروپیکل جنگلات تقریباً بیالی شہر یا بیالی سپیصد پر محور ہیں جمال میں ریڈ ریور ڈائٹا ایک فلایت تقریباً سارو ہی علاقہ جس کا حدثہ پندرہ ہزار کلومیٹر ہے یہ چھوٹا ہے لیکن جنگل میں دریائے میکنگ ڈائٹا سے زیادہ بنجان آباد ہے ایک بار حلیج ٹونکین کے ایک حصے میں کے بعد اسے دریائے کے ملنے والے ظہر کے ذریعے ہزاروں سالوں میں بار دیا گیا یہ ڈائٹا تقریباً چالیس ہزار کلومیٹر پر محیط ہے یہ ایک نیچلی سطح کا میدان ہے جو کسی بھی مقام پر سطح سمنگر سے تین میٹر سے زیادہ نہیں ہے یہ دریائوں اور نہروں کی بول بلیوں سے گزرتا ہے جو اتنا تلچھت لے جاتا ہے کہ ڈائٹا ہر سال سار سی اسی میٹر مندر میں جاتا ہے ویتنام کا حصوصی افستادی زون بہرہ جنوبی چین میں چار لاکھ سترہ ہزار چھ سو پرے سٹھ کلومیٹر پر محیط ہے جنوب مغربی ایشیا کی دو کمیونسٹ ریاستوں میں پہلے نمبر پر ویتنام اور دوسری ریاست لوس ہے ویتنام میں ایک باہدت مارکسی پارٹی کی ایک شوشلسٹ جمہوریہ ہے اگرچہ ویتنام سرکاری طور پر شوشلزم کے لیے اپنے موتصب مسلک کے طور پر پر ازم ہے لیکن اس کی معاشی پلیسیاں تیزی سے سرمایہ درانہ توٹ پر ترقی کرتی چلی گئے جب اکانومسٹ نے اس کی قیابت کو ترجوح سرمایہ درانہ اشتراکین کی حصیت سے نمائی دیا آئین کے پہلے نام کی کمیونس پارٹی سی ٹی وی کی ملت کی سیاست اور معاشرے کی تمام شاہوں نے اپنے کردار کی تائید کرتی ہے منتحد صدر مملکت اور خوج کی کمانڈر چیف تکا ہے جو سپریمی دیفنس این سکیورٹی کانسل کی چیرمنگی حصیت سے حدمات انجام دیتا ہے اور ویٹنا میں دوسرا اعلیٰ عوضی پر قائد ہونے کے ساتھ ساتھ اگرکٹی فرائد و دراستی تکردریوں کو بھی انجام دیتا ہے وزیر آدم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وہ پانچ نئے وزیر آدم اور چھبیس وزارتوں اور کمیشنوں کے سربراہان پر مشتمل وزراء کی کانسل کی سبارت کرتا ہے صرف سیاسی تنظیموں سے وابستہ اور اس کی طریق سی ٹی وی سے ہوتی ہے جنہیں ویٹنا میں انتہابات لینے کی اجازت ہیں انہیں ویٹنا میں فادر لینڈ، فرینٹ اور ورکر رینٹ ریل جمعاتے شامل ہیں ویٹنام کی پوری طریق میں اس کی معاشر زیادہ تر ذرات پر مبنی رہی بنیادی طور پر چاول کی کاشت سیلیمینیوم کی تیاری کا اٹھاہ مہاد باگ سائٹ کے لیے ہوئی اس کی ویٹنام میں کانپنے کی جاتی ہے اتحاد کے بعد سے مرکزی اکستادیات کی تشکیل بنیادی طور پر سی پی وی کے ذریعے مرکزی کمیٹی حکومی کانگرس کی مکمل اجلاسوں میں ہونے والی پوائنس سالہ منصوبوں کے ذریعے کی گئی کھیتوں، فیکٹریوں اور دارہ حکومت کے سمان کے اعتمال منصوبہ بندی مرکزی منصوبہ بندی کے قیام کے تحت عمل میں لائی گئی لاکھوں فرار ریاستی کاروباری اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں سہت ریاستی کانٹرول میں ویٹنام کے معاشر میں اہلی سرکاری اداروں میں باہدانوانی ناقص میار اور ناقص پی دوار کی ضد میں رہی انیس سو اسی کی دہائی کے آخر میں مشرقی بلاغ کے کٹاؤ اور اس کے نتیجہ میں سوویت جنین کے ہاتنے کے بعد اس کے ساتھ ہی جان کے بعد کے تجارتی بھونڈی کے مصنی فیم اثرات کے بعد اس کے اہم تجارتی پارٹنر سوویت جنین کے معاشی امداد نکمی کے ساتھ ویٹنام نے برامداد بڑھانے کے لیے اپنے شرعہ تواجلہ کی قدر نکمی کر کے اپنی تجارت کو اعداد کرنا شروع کیا معاشی فرقی بلیسی پر عمل پیرا ہوا ہے اس کے باوجود ویٹنام ایک کمدور کرنسی کا حامل ملک ہے اس کی قرنسی کو ڈاؤں کہتے ہیں پاکستانی ایک روپیہ ایک سو اکٹی اشاریہ چھتالیس ڈاؤں کے برابر ہوتا ہے ویٹنام کا بیشتر جدید پرانسپورٹ نیٹورک فرانسی سی نوروازہ پی ایر کے دین ہے اسے جب اسے فرانس نے اپنی اہم بندرگاؤں تک ہام مال کی نقل و حمل کی سہولت کے لیے استعمال کیا دیا تھا ویٹنام کی تقسیم کے بعد اس کو وسیع بمانے پر وسط اور جدید بنایا گیا ویٹنام کے روڈ سسٹم میں مرکزی سطح پر زیر انتظام نیشنل ہائی روی سبائی سطح پر انتظامی سبائی روڈ دلی سطح پر ڈسٹرٹ اور شہری سرکیں شہروں اور قسموں کے زیر انتظام شہری سرکیں کمیون کی سطح پر چلتی ہیں دو ہزار دس میں دیتنام کے روڈ سسٹم کی لمبائی تقریباً ایک لاکھ سترہ ہزار دو سو اسی میل تھی جن میں سے تھامنہ ہزار ایک سو دیس میل ڈامر سڑکیں ہیں جو قومی سبائی اور زلی سڑکوں پر مشتمل ہیں قومی شہروں کے نظام کی لمبائی نو ہزار پانچ سو پچاس میل ہے سبائی شہروں کے نظام میں تقریباً سترہ ہزار تین سو تریاسی میل پکی سڑکیں ہیں جبکہ تیس ہزار تین سو تریسیٹ میل زلی سرکن شہرائیں ہموار ہیں بائیسیکل، موٹر سیکل اور موٹر سکوڈر ملک میں روڈ ٹرانسپورٹ کے سب سے مشہور شکل ہے جو فرانسیسیوں کی ایک مراس ہے حالانکہ حالیہ برسوں میں نجی ملکیت والی کاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہاں ڈرائیویں سائل دائیں طرف ہیں نجی کمپنیوں کے بریے چلنے والی پبلک بسیں زیادہ تار عبادی کے لیے طویل فاصلے کا سفر کا بنیاد یہ طریقہ ہے روزانہ اور تن تیس افراد اپنی جانوں سے روڈ اکسیڈن میں حال دو دستے ہیں لیپنا میں سکولوں، کارجیوں اور یونیو رسٹنگوں کا ایک بسیر اکسی نیٹورک ہے نجی طور پر چلنے والے اور جزی طور پر نجکاری کرنے والے اداروں کی بڑھتی ہوئی تعداد لیپنا میں عموم تعلیم کو پہنچ ایک سامر ٹکسیم کیا گیا ہے کنڈر گارٹن، اپکدائی سکول، میڈل سکول، ہائی سکول اور یونیو رسٹنگوں قومی ہوانگری کی شرعہ کو بڑھانے کے لیے ملک بار میں سرکاری سکولوں کی از بڑی تعداد تعمیر کی گئی ہے جو دوہزار آٹھ میں نوے فیصد تھی بیشتر یونیو رسٹنگوں، ہنوری اور ہوچیمان جیسے بڑے شہروں میں راقی ہیں جہاں حکومت کے ذریعہ مسلسل اسلاحات کا سلسلہ جاری ہے ملک میں بنیادی تعلیم غریبوں کے لیے میں ستن فریق ہے اگرچہ کچھ ہاندانوں کو حضی بھی سرکاری یا میجی انداد کے بغیر اپنے بچوں کے لیے ٹویشن کی ادا کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوہزار اٹھارہ تاک ویٹنام کی آبادی تقریباً پچانہ اشاریہ پانچ ملین افراد پر مجتمع تھی دوہزار اونیس کی مردوں شماری کی بنیاد پر ویٹنام عبادی کا 65.6 فیصد دے علاقوں میں رہائش پدیل ہے جبکہ صرف 34.4 فیصد شہری علاقوں میں رہتے ہیں شہری عبادی کی اوز شرح نمون حال ہی میں اضافہ کیا ہے جس کے وجہ سے بنیادی طور پر نقل مکانی ہے غالب ویٹنام یا کنا نسلی گروپ کے عبادی 50.32 فیصد ہے یعنی زیادہ تر عبادی ملک کے دلدلی، دلٹا اور ساحلی مدانی علاقوں میں مرکوز ہے ایک اکسریتی نسلی گروپ کے طور پر کنا ملک پر اہم سیاسی اور معاشری اثر اور صوب رکھتے ہیں اس کے باوجود ویٹنام میں دیگر نسلی اقلیتوں کی گروپ بھی ہیں جن میں ہم موغنگ، داؤ، تی، تھائی اور ننگ بھی شامل ہیں بہت سے نسلی اقلیتوں جیسے موغنگ جن کا تنلق کرنا سے ہے وہ انچی سرزمین میں عباد ہیں جو ویٹنام کے دو تہائی حصے پر محیط ہے ویٹنام کے آئین کے تحت تمام شہری عقیدی اور مذہب میں آزاد ہیں قانون کے سامنے تمام مذہب برابر ہیں ویٹنام کے ریاستی قانون کے متحت ہر ایک عبادتگاہ کا مفہوظ رکھا گیا ہے ریاستی قانون اور پالیسیوں کو نقصان پر انچانے کے لیے مذہبی اقاعد کا غلط استعمال نہیں کیا جا سکتا دو ہزار ساتھ کے سروے کے مطابق اکیاسی فیصد ویٹنامی لوگ ملحد ہیں مارز اللہ جو ہدا کو نہیں مانتے دو ہزار نو میں حکومتی نتائی کی بنیاد پر مذہبی افراد کی تعداد میں نو لاکھ برتیس ہزار کا اضافہ ہوا ویٹنامی حکومت میں حکومت مطابق کا حصوصی نمائندہ کو دو ہزار چودہ میں پیش کیے جانے والے تعداد پرین سرکاری عداد و شمار سے ملوم ہوتا ہے کہ تسلیم شدہ مذہب کے پیروکاریں کو مجموعی تعداد تقریباً نوے ملین کے مجموعی عزادی میں سے چوبیس ملین ہے بعض افتہ طور پر تسلیم شدہ مذہبی برادریوں میں شامل گیایرہ ملین گوڈمک چھ شاریہ دو ملین کتلک ایک شاریہ چار ملین پروٹسٹن چار شاریہ چار ملین کاؤڈزم ایک شاریہ تین ملین ہو آو باز اس کے علاوہ پچھتر ہزار مسلمان سارت ہزار بھائی اور پندرہ سو ہندو بھی شامل ہیں روایتی طور پر ویٹنامی کھانے تقریباً پانچ بنیادی ذائقوں پر مبنی ہوتے ہیں مسالے دار، کھٹے، کڑوے، ممکین اور میٹھے عام اجزاء میں شامل ہے فش ساس، کیکڑے کا پیسٹ، سویا ساس، چوول تازہ جڑی بوٹنیاں پھال اور سبزیاں ویٹنامی کھانوں میں تیو کا کم سے کم استعمال اور جڑی بوٹی اور سبزیوں پر انحصار کے لیے جانا جاتا ہے اسے دنیا بار میں صحت پہش پکوان میں سے ایک سمجھا جاتا ہے ماضی میں گوشت جیسے سور کا گوشت، گئے کا گوشت اور چکن کا استعمال نسبتاً محدود تھا اس کے بجائے میٹھے پانی کے مچھلی حاصل پر کیکڑے بڑت امانے پر استعمال ہونے لگے مچھلی کے چٹنی سویا ساس، جنگے کی چٹنی بنانے والے اہم انگزار میں شامل ہیں ویٹنامی اسکریٹ فورڈ کی مقبوط ثقافت ہے عام طور با ملک بار میں چالیس مشہور پکوان پائے جاتے ہیں بہت ہی قابل ذکر ویٹنامی پکوان جیسے گروہ کیون، بن کون، بن ریو شامل ہے بنیادی بیٹنامی مشروبات میں شامل بیٹنامی آئیس، کافی، انڈا کافی، منتین اچار کا رس چاوئے کی شراب اور گنے کا رس اور سن شامل ہے فورڈ بار اسکو ملک کا قصہ سے مشہور کھیل ہے اس کی قومی تین نے دوہزار آٹھ اور دوہزار اٹھارہ دو بار آفیان فورڈ چیمپنشپ جیتا دوہزار انیس اے ایف سی ایشن کاف کے کوارٹر فائنل میں پہنچا اس کی انڈر ٹوانٹی تھری کی جنگر تین اے ایف سی جوکے دوہزار اٹھارہ ڈان اپ بن گئی دوہزار اٹھارہ چیمپنشپ اور دوہزار آٹھ ایشن گیمز میں چوتھی پوزیشن پر پہنچ گئی جوکہ انڈر ٹوانٹی اپنی فوتبال کی پریہ میں پہلی بار دوہزار سترہ کے فیفا انڈر ٹوانٹی ورلڈ کاب میں کوالی فائیب کرنے میں کام جاب ہوا قومی فوتبال ہوا تین کی ٹیم روائیتی طور پر اس کے روائیتی حریف تھائی لینڈ کے ساتھ جنوہ مشرقی ایشن گیمز میں بھی غلبہ حاصل کر چکی ہے بیڈمنٹن، ٹینس، والیوال، پنگ پونک اور شترن جیسے دیگر مغربی کھیل بھی بڑے پمانے پر مقبول ہیں مجودہ ویتنام علمپک کومیٹی انیس سو چھتر میں تشکیل دیئی گئی اور انیس سو اناسی میں بیڈنام علمپک کومیٹی نے تسلیم کیا تھا دوہزار چھے سولہ میں ویتنام نے علمپک میں اپنا پہلا تلائیت پر ملا جیتا تھا باسکت بار ویتنام نے حاصل طور پر ہوچیمن شہر ہنوئی اور سوٹ پرنگ میں تیزی سے مقبول کھیل بان رہا ہے یہاں کا کارلنگ کورڈ پلس چراسی اور دومین نیم ڈارٹ وی این ہے پیارے دوستو یہ تھی ویتنام کے مطلق کچھ دلچسپ ملومات بہت دیو کی منہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تب کل ہمیں دیں دے آگا اللہ نگے بان ہمانے دیں دے آگا موسیقی موسیقی